موسیقی اسلام علیکم ناظرین نورانک خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے آخری وقت اور نماز جنازہ سے جڑی کچھ خاص معلومات دینے والے ہیں جیسے کی حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی کیسے آپ کو کفن پہنایا گیا اور آپ علیہ السلام کے وسال کے وقت آپ کی کتنے عوراتیں تھیں اس طرح کہ ہم آپ کو بہت سے سوالوں کے جواب دینے والے ہیں لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نورانی خبرے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر پاس ہی میں لگے بیل آئیکون کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری چینل پر اپلوڈ ہونے والی لیٹیسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ناظرین جب حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کا فل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تمہارے قصور کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں جاؤ اور محنت کر کے رزق حاصل کرو وہاں تم کو اور تمہاری اولاد کو بینہ محنت اور تکلیف اٹھائے رزق نہیں ملے گا اس کے بعد جب آپ دنیا میں پہنچ گئے تو آپ حضرت آدم علیہ السلام نے اور آپ کی جوزہ یعنی آپ کی بیوی ہوا علیہ السلام نے اس دنیا کی جیل کھانے میں ہر قسم کی تکلیف اٹھائی اور اپنی زندگی کے دن گزارے آپ کو دنیا کی کامکاز کے طریقے حضرت زبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سکھایا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کی عمر آخر ہوئی تو اس وقت ان کی اولاد در اولاد سب ملا کر چھالیس ہزار لوگ ہو گئے تھے پھر آپ نے بولنا کم کر دیا یہ دیکھ آپ کی اولاد نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ نے بات چیت کرنا بلکل چھوڑ دیا ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹو میں کسور کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا جہاں ہر طرف آرام تھا اور اس دنیا میں ڈالا گیا اور اس میں راحت اور آرام نہیں ملا اور میری ساری عمر اسی کوشش میں گزری کہ کسی طرح سے واپس جنت چلا جاؤں اب میرے رب نے میرے پروردگار نے میری مراد کو پورا کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ بولنا کم کر دو اور ہماری یاد میں لگے رہو ہماری عبادت کرو اور اپنے گھر جنت میں آ جاؤ ناظرین کتابوں میں لکھا ہے کہ جمعے کے روز حضرت زبرائیل علیہ السلام کچھ فرشتوں کو لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا کتنے میں حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت بھی آ گئے اور آواز دے حضرت ہوا علیہ السلام ان کی آواز سے ڈر گئی اور حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹنے لگی جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ہوا چتنے تکلیف مجھ پر آئی ہے تمہاری وجہ سے آئی ہے اب میرا آخری دم ہے اس وقت مجھ سے الگ ہو جاؤ میرے اور میرے رب کے درمیان رکاوٹ نہ ڈالو اور یہ آواز ملک الموت کی ہے اسے اندر آنے دو پھر ملک الموت آئے اور آپ علیہ السلام کی روحو قرض کی حضرت عزرائیل علیہ السلام نے آپ کے بیٹوں کو گسل کرنے کا طریقہ بتایا اور پھر آپ کو گسل دیا گیا پھر فرشتے جنتی کپڑوں کا کفن اور خوشبو لائے اور نماز جنازہ کی جگہ پر بھی خوشبو لگائی گئی پھر آپ علیہ السلام کے جنازے کو اٹھا کر کعب شریف میں لائے گیا فرشتے مقتدی ہوئے اور حضرت عزرائیل علیہ السلام امام بنے بلند آواز سے چار تکبیر کہہ کر نماز سے فارغ ہوئے اور قبر میں بگلی بنوا کر اس میں آپ علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا ناظرین مسجد حنیف اور منہ کے درمیان آپ علیہ السلام کی قبر شریف ہے ناظرین حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک سال تک جندہ رہ کر ہوا علیہ السلام نے بھی اس دنیا فانے کو چھوڑ دیا اور ان کی قبر شریف جدہ میں ہے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف ایک ہزار سال کے ہوئی تھی اس طرح آپ اس فانے دنیا سے رخصت ہو گئے ناظرین اگر آپ کو آج کے یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اللہ کے سب سے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو زندگی کی آخری لمحے کلمہ شہدت کی توفیق نصیب اتا فرمائے آمین خدا حافظ